اسلام علیکم آج کا ہمارا آرٹیکل ہے اوائل پرائز تھائک اگین اوائل جو ہے پیٹرول ڈیزل جتنے بھی یہ ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں دوبارہ پھر بڑھ گئی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے شہریوں کے لیے بہت جو ہے وہ ایک خوفناک بات ہے جیسے کہ ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی کہ کیسے عوام کو جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا حالات چڑھ رہے ہیں آپ کے کہ کچھ بتائیں کہ اتنی مہنگائی میں آپ جو ہے وہ ایک اگر بندہ کمانے والا ہے دس ہزار اس کی تنخواہ ہے تو وہ کس طرح سے اس میں مینج کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا جو ہے وہ وہ کرے کہ عوام کو صرف ایک پیٹرول کا جیسے ہم نے دیکھا بجلی کے بیل جو ہیں وہ عوام ان سے اتنا تنگ گئی ہے اور وہ لوگ مرے ہیں خودکشی کر رہے ہیں ہیں لوگ اور اب جو ہے وہ پیٹرول دو سن نبے روپے لیٹر ہو گیا ہے تو یہ جو ہے وہ بہت ہی ایک عوام کے لیے دچکا دینے والی بات ہے تو یہ آرٹیکل یہی ہے کہ دوبارہ آئل کی پرائیس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اب ہم آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں پیٹرول کہتے ہیں کہ نگران حکومت نے اگرس کے دوسرے نصب میں اندر کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ کیا ہے جس سے عوام پر مزید دباؤ ڈالا گیا ہے جو پہلے سے ہی بڑھتی ہوئی منگائی کا شکار ہے حال ہی میں منتظر شدہ تین بلین ڈالر کے کرس کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط پر ہاتھ مضبوطی سے بندے ہوئیں اور اگر میں بتاؤں آپ کو کہ یہ آئی ایم ایف یہ وہ کیا ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ہے جس سے پاکستان نے ریسنٹی پہلے انہیں مل نہیں رہا تھا وہاں سے کرزا تو اب ریسنٹ نے ملا ہے اس میں جو ہے وہ اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں آئی ایم ایف جس میں ایک کنڈیشنز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اوائل کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھانی ہیں اور پھر جو ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی انفریسٹیکچر نہیں کر سکتے بنا سکتے ہیں کوئی انفریسٹ پروجیکٹ نہیں سٹارٹ کر سکتے اور پھر باقی بھی کافی اس میں جو ہے وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور مہنگائی اور یہ انفریشن یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کی کنڈیشن میں ہی آتا ہے تو ابھی ریسنٹی نے ملا ہے تین بلین ڈالر آئی ایم ایف کی طرف سے تو ان کی مجبوری ہے کہ جو ہے عوام پہ بوجھ ڈالا جائے اور عوام کو جو ہے چکی میں پیس لیا جائے جیسے کہ عوام پہلے سے بہت امیر ہے اور ان پہ جو ہے تھوڑا انقبول ہلکہ کرنے کے لیے اوہ کیا جائے اچھا جی پھر کیا کہتے ہیں کہ رائٹر کے پیٹرول ایک سال پہلے کے مقابلے چوبیس پیسد زیادہ مہنگا ہے اور گزشتہ سال کے اس کی کم ترین سطح سے پینتیس پیسد مہنگا ہے دسٹمبر دوہزار بائیس میں انٹرن کی قیمتوں میں تازہ ترین اضافہ مسلمن نون کی زیادہ حکومت کی جانب سے اسی طرح کے اضافے کے ایک پندرہ دن بعد ہوا ہے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں یا مہنگائی زیادہ ہوئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار بائیس کی مارچ اپریل کے بعد سے عوام کو جو ہے بہت مشکل ہوئی ہے اس ٹائم سے اگر ہم مہنگائی کی شرح دیکھتے ہیں تو ہماری ہسٹری میں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے سے پہلے بہت برے برے حالات چلے ہیں حکومتیں آئی ہیں ایبنکہ جب پاکستان بنا ہے اس ٹائم ہماری اکانومی اتنی خراب تھی لیکن اس ٹائم بھی اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی کہ دوہزار بائیس کے مارچ اپریل کے بعد سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صرف دو ہفتوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اندن کی قیمتوں میں تھارا سے بیس روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی اور ڈیزل پر پچاس روپے اور پیٹرول پر فیفٹی فائی روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیویلپنٹ لے بھی شامل ہے یہ کہہ بغیر کے دو اندن کے مسئلات حکومت کے لیے جو ہے وہ ٹیکس لینے پر بار بار زور دیا ہے پھر آگے رائٹر کہتے ہیں جی کہ اندن کی قیمتوں میں اضافہ کو انتہائی مہنگائی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے قیمتوں میں وسیل بنیاد اضافہ ہوتا ہے جولائی میں سارفنگ کی قیمتوں کے اشاریہ کی افراد زیر سال سال بسال 28 شاریہ 3 فیصد تک بڑھنے کے ساتھ اعلیٰ بنیاد کے اثر کے بوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تازہ ترین اضافہ ملک برکے محنت کشف لوگوں کے بٹوے کو مزید نچونے والا ہے اور آئی ایم ایف کی بات وہ کر ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف کا کوئی قصو نہیں ہے ایک بینک جو ہے اس کے اپنی اگر ہم ڈومیسٹک بینک لگا لیں کر آپ جو ہے وہ قرض لینے جاتے ہیں کسی بھی بینک سے تو وہ پہلے جو ہے اپنی شراج بتائے گا آپ کو کہ تاکہ آپ کو بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ لے کے باغ جائیں یا آپ لے کے مکر جائیں بھی یہ تو میں نے لیا نہیں یا یہ ایسے بات تو ہوئی نہیں تو اس وجہ سے کنڈیشن رکھی جاتی ہیں آپ کے اوپر اور ایگریمنٹ وغیرہ سائن کروائے جاتے ہیں اور جہاں پہ یہ لوگ سائن کرتے ہیں اس کے اوپر یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ مہنگائی ہوگی پیٹرول بڑھے گے پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی ہوئی یہ وہ سارا کچھ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہی یہ سائن کرتے ہیں تو اس میں جو ہے عوام بچاری پستی ہے اور عوام کا سارا عوام ہی کو سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے حالانکہ عوام جو ہے ناتو ہو کرز بڑھانے کے اس میں ان سے تو بقاعدہ ٹیکس لیے جاتے ہیں گریب سے گریب تر اور میر سے میر تر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ بات آتی ہے تو دیکھیں عوام پاکستان کس طرف جاتا ہے اور عوام کیا حال ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز کوئی نہ کوئی آ رہی ہوتی ہے کہ کیسے عوام رو رہی ہے حالات کو خودکشی کر رہی ہے اور عادے سے زائد پاکستان جو ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں لیکن جو ادھر ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں بچارے اس اہل نہیں ہیں کہ وہ باہر جا سکیں یا پھر ادھر رہتے ہوئے اس مہنگائی کو فیز کر سکیں تو ان کے لئے بڑی جو ہے وہ بات ہے فکر مند بات ہے جو ہے پریشانی والی بات ہے تو خیر آج کا آرٹیکل یہ ہی تھا نیکس آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک لئے اللہ حافظ